ایڈولف ہٹلر کے کردار کی تاریخ پر تاریخ تانوں نے لا تعداد پر بحث کی ہے ان میں سے ایک انسر نمائی ہے جس کی اہمیت کو عمر کی تشکیل میں کم نہیں سمجھا جا سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر ہٹلر کو ویانا ایکیڈمی آف آرٹس میں داخلہ دے دیا جاتا تو کیا ہوتا تفصیل سے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ایک بے رہم عمر بننے سے بہت پہلے نازی لیٹر ایک جدو جہد کرنے والا نوجوان فنکار تھا انیس سو آٹھ کے شروع میں اپنی ماہ کی موت کے بعد اٹھارہ سالہ ایڈولف ہٹلر نے اپنا آبائی شہر لنس چھوڑ دیا اور آسٹرو ہنگری سلطنت کی دلکش دارالحکومت ویانا چلا گیا ایک سرکاری ملازم بننے کے لیے اپنے مرہوم والد کے عزائم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہٹلر نے ویانا کو اپنی جوانی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور ایک فنکار بننے کے لیے ایک بہترین جگہ کے طور پر دیکھا انیس سو ساتھ میں ایڈولف ہٹلر نے اپنے خواب کی پیروی کرنے اور ایک فنکار بننے کا فیصلہ کیا صرف اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے ویانا میں آرٹ اکیڈمی میں امتحان کے لیے داخلہ لیا پہلا امتحان انیس سو ساتھ میں ہوا جہاں اس نے اپنے امتحان پاس کر لیا لیکن اسے مسترد کر دیا گیا ایڈولف ہٹلر کو مسترد کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ کام میں بہت کم سر ہے اور اس کے پاس بہت سی تقنیقی مہارتیں بھی نہیں ہیں اس کے بعد ہٹلر ویانا میں دیر سے سوتے خاکے بناتے اور کتابوں کو پڑھنے میں گزارتے انیس سو آٹھ میں موسم خیزہ میں اس نے دوبارہ اکیڈمی آف فائن آرٹس میں درخواست دی اور پھر انہوں نے دوبارہ اسے مسترد کر دیا ایڈولف ہٹلر نے اگلے سال کا زیادہ تر حصہ ایک سستے سے کرائے کے کمرے میں گزارا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے بے گھر بھی رہنا پڑا پھر انیس سو نو میں ہٹلر نے آخر کار چھوٹی تیل اور پانی کی رنگ کی پینٹنگز بنا کر پیسے کمانا شروع کیا زیادہ تر ویانہ میں امارتوں اور دیگر نشانیوں کی تصاویر جو اس نے کاپی کی تھی ان پینٹنگز کو سیاہوں اور فریم بیچنے والوں کو بیچنا شروع کر دی جس سے ایڈولف ہٹلر نے اپنے فنپاروں کو جاری رکھا دکانوں اور باغات میں شہروں کی ایسے بہت سے عجیب و غریب مناظر بیچے اگرچہ آخر کار اسے کئی وفادار اچھے گاہک بھی ملے جنہوں نے اس سے کام لیا لیکن جنوری انیس سو چودہ میں اس کی پیشرفت پھر رو گئی ان دو ناکامیوں کے بعد کے سالوں میں ہٹلر نے اپنی آمدن کے ایک معمولی ذرائع کی نمائندگی کرتے ہوئے کام جاری رکھا یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے ساتھ ہی جرمن فوج میں بھرتی ہو گئے جیسا کہ آل ریچ نے ریکارڈ کیا کہ ہٹلر فوجی فٹنیس میں بھی ناکام رہا اسے ممتحنین نے جنگ میں معاون ڈیوٹی کے لیے غیر موضوع یعنی بہت کمزور اور ہتھیار چلانے کے قابل نہیں قرار دیا لیکن وہ رنی فوج میں بھرتی ہو گیا پہلے جنگ عظیم کے خاتمے اور محاس سے واپسی کے بعد ہٹلر کسی اور نکٹہ نظر کی ادم موجودگی میں فوجی دھانچے میں ہی موجود رہا خود ہٹلر اور اس کے پیروکاروں کے ذریعے جس نے جرمنی میں اقتدار اور اس کے خوفناک روچ کو آگے بٹھانے میں مدد کی فورر کے طور پر ہٹلر نے جدید آٹھ کے خلاف آواز اٹھائی اسے یہودیوں کی زلدت آمیز پیداوار اور جرمن قومی شناخت کے لیے خطرہ کرا دیا گیا انیس سو سنتیس میں نازیوں نے جرمن اجائب گھروں سے اس قسم کے تقریباً سولہ ہزار فنپارے جمع کیے اور ان میں سے سینکڑوں کو میونہ میں نمائش کے لیے رکھا نمائش جس کا مقصد فنکاروں پر تانہ زنی کرنا تھا اس نمائش میں تقریباً بیس لاکھ افرار نے شرکت کی تھی جہاں تک ہٹلر کے اپنے فنپاروں کا تعلق ہے جن میں چار وارٹر کلر بھی شامل تھے جنہیں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوجیوں نے ضبط کر لیا تھا اپنے نئے جذبے کے ساتھ اس نے ایک اور ٹائلنڈ دریافت کیا وہ عوامی سپیکر کا تھا جس نے اسے سیاسی دنیا میں دھکیل دیا 1919 کے شروع میں جرمن لیبر پارٹی ڈی اے پی کے رہنما انٹون ڈریکسلر جو کہ سوشلزم کی ایک مخالف سامی شکل تھی انہیں ہٹلر کی تقریری صلاحیتوں کی تعریف کی 1919 میں اپنی شاملیت سے لے کر 1933 میں جرمن کے چانسلر بننے تک اس نے مختلف سیاستدانوں سے ملاقاتے کی سب سے اہم بات یہ کہ اس کے سرپرست جنہوں نے انہیں واقعی سیاسی منظر نامے سے متعارف کرایا ڈائیٹرک ایک آڈ تھا امید ہے آپ نے آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ جانا ہوگا اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی بریس کر دیں اللہ حافظ